سلام علیکم ایٹو فیملی کیسے آپ لوگ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج کی ویڈا بہت ریسٹنگ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزوں کو دوبارہ سے ری یوز کرنا بتاؤں گی جو کہ عمومن ہم اپنی ڈیلی روٹی لائف میں ویسٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ مٹر کے چھلکے ہوگے مٹر آ چکے ہیں مارکٹ میں اور یقیناً آپ اس کے چھلکے جو ہم پھینک دیتی ہوں گے جیسے کہ میں پھینک دیتی تھی لیکن جناب ان کا بہت اچھا یوز ہم کر سکتے ہیں اگر آپ گاننے کا شوق رکھتے ہیں آپ کے پاس پلانٹس ہیں تو آپ اس کو اپنے پلانٹس کی گروت میں اضافہ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں ان چھلکوں کو اور ان کا جو یوز ہے وہ بہت ہی ایسی ہے آپ نے جسٹ یہ جو مٹر کے چھلکے ہیں ان کو آپ نے پانی میں ڈال کر اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پانسے چھین منٹ کے لئے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو کر لیں گے تو یہ پانی میں ہے پانی میں اٹھا ہے تو آپ نے ان چھلکوں کو چھان لینا ہے اور جو آپ کو پانی ملے گا وہ بہت ہی جو ہے وہ پودوں کے نوتریشن کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ اس کو ڈال کریں گا یقین ہے جو ہی پودے ان کی گروت اچھی ہوگی اور ان کا جو ہے وہ وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے خوراک کی تو ان کو بھی جو خوراکی ضرورت ہوتی ہے تو اس کمی کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ آپ نے میری اس ٹپ کو ضرور یوز کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ نے یوز کیا تھا تو کیا ریزرٹ لکھ لیں ہیں ٹھیک ہے آپ بڑھتے ہیں آپ آئیڈیا نمبر ٹو کی طرف اچھا جناب یہ ہمارے پاس کھیرا ہے کھی کھمبر جس کو کہتے ہیں اس کو ہم عمومن یوز کرتے ہیں اپنے سیلڈ میں اور اس کو ہم اس طرح سے کاٹ جس طرح کہ میں کاٹ رہی ہوں آپ بھی ایسی کاٹتے ہوں گے اور گیسٹ وگر آئے تو اب بھی آپ اس طرح سے ہی کاٹ کے ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ کوائٹ بورنگ وے لگتا ہے تھوڑا سا اور جب گیسٹ وگر آئے ہو تو ان کو برس کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے تھوڑی سی ہم یہاں پہ آپ کو ٹرک بتائیں گے جناب یہاں پہ ٹرک بڑے ہی ایزی ہے آپ نے اس طرح سے پیل آف کر لینا ہے کھیرے کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد جسٹ ہمیں ایک فوق چاہیے فوق کی مدد سے ہم یہاں پہ کچھ لائنز لگائیں گے اس کے اوپر جو کہ بہت ہی ایزی ہے مشکل نہیں ہے آپ نے جسٹ اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے نا فوق کے ساتھ لائن لگا لینی ہے اور پورے خیرے کے اوپر آپ نے اسی طرح سے لائنز جو ہے وہ لگا لینی ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ جب خیرے کی لک دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کون سا آرٹ ہم نے اس کے اوپر کر دیا ہے بہت ہی امیزنگ لک آ جائے گی تو میرے ساتھ ہی رہی گا اس کو دیکھئے گا اور چلیں جناب یہ ہم نے اس کے اوپر لائنز لگا لی ہیں اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہوں گی یہ اور اب میں اس کو کٹ کرتی ہوں یہ دیکھے جناب اس طرح سے جسٹ آپ نے نائف کی مدد سے اس کو کٹ لینا ہے جیسے آپ کٹ دی ہیں بورٹ کے اوپر رکھے اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جناب میں آپ کو چند ایک سلائس کٹ کر دکھاتی ہوں تو بہت ہی پیارے اور اچھے لگ رہے تھے نا یہ کے کمبر کے سارے سائسیز تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ٹرک کو جب آپ پس کیسٹ آئے ہوں آپ کے گھر میں تو وہ یقیناً جو ہے امپریس ہوں گے اور خوش ہوں گے اور آپ کا سیلڈ جو ہے وہ بہت ہی پیارا بن جائے گا جس طرح سے اس کے ساتھ آپ اور چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے تو آپ ایڈ کر دیجئے گا چھیک ہے نا تو لائک کر دیجئے اگر آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہے تو اب اٹھتا ہے ٹرک نمبر ثری کی طرف جو کہ بہت ہی زیادہ یوسفول ہے عموماً ہم گھر میں جب پیکٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں کسی بھی مسالے کا چاہے ہو مرچے ہو نمک ہو حلدی ہو یا اس طرح سے کوئی پتی کا پیکٹ ہو جائے تو ہم اس کو اس طرح سے کٹ کرتے ہیں yeah تو ہم اوپر سے سارا کٹ کر لیتے ہیں یا پھر ہم ایک سائٹ سے تھوڑا سا کٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے اوسی مسالے کے دبے میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ہاں تو میں یہاں پر آپ کے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یقینا نا آپ بھی سرے نہ کٹ کرتے ہوئے یا پھر آپ اوپر سے سارا ہی پیکٹ جو ہے وہ کھول دیتے ہوں گے اس طرح سے اس کو مکڑ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے اپنے مسالے والے ڈبے میں اسی مسالے کے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہو یا پھر جتنا ہمارا جو ہے وہ جار ہو اتنی ہی اس میں ڈالتے ہیں یہاں پہ میرا جار بڑا ہے پورا پیکٹ بھی آ سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتانے کے لئے جسٹ اتنا ہی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پیکٹ بچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو کچھ طرح سے رکھیں کچھ لوگ اس کے اوپر کلپ لگا لیتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی اتنا سیف طریقہ نہیں ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ضررے جو ہے اس میں سے گرتے ہی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے دن نمی بھی چلی جاتی ہے اس کو مکمل طور پر ہم حفوظ بنانے کے لئے جسٹ آپ نے یہ لیٹر کی مدد سے اس کو سیل کر لیجئے یہاں پھر چولے کے اوپر آگ جلا کے اس کو جسٹ آپ نے ہلکا سا ہیٹ کرنا ہے اور پریس کر دینا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ پیک ہو جائے گا اور آپ کا جو بھی مسالہ ہوگا وہ نمی سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور گنڑے سے بھی بچ جائے گا ان ویڈیوز کا مقصد آپ کے وقت اور آپ کے پیسے کی بجت کرنا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو ضرور فولو کیا کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کر دیجئے پھر میرے گا کسی دوسری نئی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ